دوستو یہ رمضان کی برکت کا رولہ دینے والا واقعہ ہے اس ویڈیو کو آگے دیکھ کر یقیناً آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے دوستو یہ قصہ ایک چچا کمال نام کے ایک غریب شخص کا ہے جب اس کے مالک نے چچا کمال کو نوکری سے نکال دیا اس کے بعد جو ہوا اسے دیکھ کر سب ہی لوگوں کی روح کانپ اٹھی اور درد کے مارے وہ لوگ رونے لگے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو چچا کمال سمیر کے آفیس میں صاف صفائی وغیرہ کا کام کیا کرتے تھے ایک بار وہ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے سمیر کے آفیس میں داخل ہوئے اور کہا صاحب جی آپ کی چائے سمیر نے چچا کی طرف دیکھا اور کہا چچا آپ بیٹھ جائیں چچا سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے سمیر نے کہا چچا جی آپ تو جانتے ہی ہیں ابھی میرا بزنس نہ ہونے کے برابر ہے میں بھی زیادہ لوگوں کو تنخواہ نہیں دے سکتا بس کچھ ضرورت کے لوگ کام پر رکھوں گا باقی سب کو نکال دوں گا آپ بھی کل منیجر سے مل لینا اور اپنا حساب کتاب کر لینا اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے یہ سن کر چچا کمال حسرت بھری نگاہوں سے سمیر کی طرف دیکھنے لگے چچا پریشان ہو گئے اور کسی سوچ میں ڈوب گئے سمیر نے چچا کو آواز دی لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے چچا سن ہی نہیں رہے ہوں سمیر نے زور سے آواز دی تو چچا کسی کے درد بھرے خواب سے باہر آئے پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے تھے چچا کمال کی سفید داڑی ہی تھی اور وہ بڑے ہو چکے تھے انہوں نے کپ کپ آتے ہوئے کمزور ہاتھ سے چائے کا کپ اٹھایا اور کپ کپ آتی ہوئی آواز میں بولے اچھا اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے ہمارا مالک اللہ ہے سمیر خود بھی پریشان تھا کیونکہ اس کا کاروبار تقریباً ختم ہو چکا تھا سمیر گھر آیا بہت پریشان تھا بیوی کو آواز دی کی میرے لیے کپ چائے بنا دو بیوی پاس آئی اور کہا آپ پریشان لگ رہے ہیں سمیر نے لمبی سانس لی اور کہنے لگا کیا بتاؤں بینک سے لون لے کر کچھ کانٹریکٹر کے ساتھ سائن کیا تھا کل بینک والے بھی پیسے لینے آ جائیں گے کوئی بھی کانٹریکٹر پیسے نہیں دے رہا ہے بیوی نے کندے پر ہاتھ رکھا اور کہا آپ پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا میں آپ کے لئے چائے بنا کر لاتی ہوں اُدھر چچا کمال گھر آئے تو وہاں کرائے والا کھڑا تھا وہ کہنے لگا پچھلے چار مہینے کا کرائے باقی ہے وہ دینا ہے یا گھر سے باہر نکالوں چچا کمال ہلکا سا مسکرائے اور کہا ہاں بشیر صاحب پہلے چائے پیلو آ جاؤ گھر کے اندر بشیر سخت لحظے میں بولا آپ چائے رہنے دیں مجھے میرا کرایا دیں چچا کمال دھیرے سے بولے کل دے دوں گا کل شام آ جانا اس کے بعد چچا گھر کے اندر آ گئے ان کے تین بچے تھے بڑی بیٹی بیس سال کی تھی چھوٹا بیٹا سترہ سال کا اور سب سے چھوٹی بیٹی بارہ سال کی تھی انہوں نے بیٹی کو آواز دی اور کہا بیٹی اب پانی کا ایک گلاس لا دو بیٹی پانی لے کر آئی اور چچا کسی سوچ میں غم ہو گئے بیٹا پاس آیا اور کہا اب باب پرسوں پہلا روزہ ہے رمضان کا سامان لینے کب جانا ہے اور ہاں آپ نے کہا تھا کہ اس رمضان پر فریز لے لیں گے وہ کب لانا ہے اب باب مسکرائے اور کہا لے آئیں گے بیٹا لے آئیں گے اللہ دے گا مغرب کی آزان ہونے لگی سب وضو کرنے لگے اور نماز آدھا کی چچا کمال بیوی کی بوڑھی آنکھوں میں دیکھ کر بولے ابھی ہمارے امتحان باقی ہیں ابھی شاید ہمارا سفر آزمائش باقی ہے صاحب نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے وہ کہتے ہیں اب ضرورت نہیں ہے بوڑھی بیوی کا سر چکرا گیا رمضان شروع ہو رہا ہے کل پہلا روزہ ہے بچے رمضان کا سامان لینے کی بات کر رہے تھے اور اب ہمارے لیے ایک اور امتحان کب ہماری خوشحالی کے دن آئیں گے چچا کمال بولے اللہ وارث ہے پریشان نہ ہو دوسری طرف بازاروں میں لوگوں کی بھیڑ تھی لوگ رمضان شریف کی افتیارے کا سامان خرید رہے تھے سیب، کیلہ، تربوز، روح افضہ وغیرہ لیے جا رہے تھے چچا کمال کا بیٹا اپنے دوست کے ساتھ بازار گیا اس کے دوست کو بھی سامان خریدنا تھا چچا کمال کا بیٹا حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ لوگ کتنا سامان لے کر جا رہے ہیں میں بھی جا کر اببہ سے کہتا ہوں ہم بھی رمضان کا سامان لینے جائیں گے ادھر چچا کمال آفیس سے جو بھی حساب ملا جو بھی پیسے ملے وہ سارے پیسے لاکر مکان مالک کو دے دیئے اب پھر سے جیب کھالک ہو گئی پریشانے کا عالم تھا جانتا تھا کہ بچے بازار جانے کو کہیں گے بچوں کا سامنا کیسے کرتے حمد کر کے گھر چلے گئے بیٹا دیکھ کر بولا اببہ آپ ہی نے یہ سامان کی لسٹ لکھ کر دی ہے چلو ہم بھی سامان لے کر آتے ہیں چچا نے آنسو پلکوں میں چھپا لیے اور دھیرے سے بولے بیٹا مجھے کہیں سے پیسے ملنے ہیں پھر جا کر لے آئیں گے بیٹا بولا اببہ وہ ہمارے ہمسائے کا بیٹا ہے نا وہ پورے پانچ ہزار کا سامان لے کر آیا ہے اببہ چپ ہو گئے آج پہلا روزہ تھا سہری میں کھانے کے لیے کیا تھا وہی رات کا بنا ہوا کھانا چائے بنانے کے لیے دودھ تک نہیں تھا کھانے کے لیے دہی رات کی بچی ہوئی سبزی سب نے گرم کر کے سہری کر لی اور عبادت کرنے لگے دن گزرا اور افتیاری کا وقت ہونے لگا بڑی بیٹی نے دال چاول بنائے چھوٹی بہن سے بولا جاؤ پڑوسی کے گھر سے برف مانگ لاؤ چھوٹی بیٹی نے ایک گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو ایک عورت نے دروازہ کھولا اور کہا ہاں کیا ہے چھوٹی بیٹی نے کہا آنٹی میری امی کہہ رہی ہے تھوڑا سا برف دے دو تو عورت مو بنا کر بولی کوئی برف نہیں ہے ہر رمضان تم لوگ آ جاتے ہو ہم لوگ نے تمہارا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے وہ بچی خاموش ہو گئی اور واپس آنے لگی تو عورت بولی رک جا آج لے جا اور پھر مت آنا وہ بچی گھر آئی اور اپنی بڑی بہن کو برف دے دی اور کہا آنٹی نے بہت باتیں کی کل سے میں برف لینے نہیں جاؤں گی بڑی بہن بات سمجھ سکتی تھی وہ خاموش ہو گئی سب افتیاری کے لیے بیٹھ گئے پانی اور چند خجوریں دسترخان پر تھی آزان ہوئی تو سب لوگ افتیاری کرنے لگے چھوٹی بیٹی بولی اببہ جن کے گھر میں برف لینے گئی تھی نا وہ سیب والا جوس بنا رہے تھے انہوں نے بہت سارے فروٹس کاٹے ہوئے تھے وہ ناریل والا میٹھا پانی ہوتا ہے نا وہ بنا رہے تھے اببہ ہم کو بھی لاکر دو نا چچا کمال نے سر پر ہاتھ فیرا اور کہا میری بچی اللہ دے گا ہم کو بیٹا کہنے لگا اببہ میں کل سے مسجد میں افتیاری کیا کروں گا وہاں کے لوگ بہت سارا سامان دیتے ہیں ماں دھیرے سے بولی کوئی ضرورت نہیں ہے گھر پر افتیاری کرو دیکھتے دیکھتے دس روزے گزر گئے بچے روزانہ پکوڑے سموسے یا فل پھروٹ کا کہتے اببہ ہر روز تال دیتا بیٹا زد کرنے لگا کہ اببہ روزانہ گرم پانی سے افتیاری کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے گھر میں ہم کو آج سیب کے لئے لاکر دو چچا کمال مسخورانے لگے اور کہا اچھا میں بازار جاتا ہوں اور لے کر آتا ہوں چچا کمال بازار گئے ان کے پاس صرف تیس روپے تھے انہوں نے ایک پھل والے سے پوچھا یہ سیب کتنے کے کلوں ہیں انہوں نے بتایا یہ والے تین سو کے اور یہ والے ساڑھے تین سو کے ہر چیز کا ریٹ بہت زیادہ تھا چچا خاموش ہو گئے پھر بولے یہ لو تیس روپے اس کے جتنے سیب آتے ہیں مجھے دے دو دکاندار ہسنے لگا چچا تیس کا بس ایک ہی سیب آئے گا اتفاق سے سمیر جس کے آفس میں چچا کام کرتے تھے وہ بھی پھل خریدنے آیا ہوا تھا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں اس کی نظر چچا کمال پر پڑی چچا کمال دکان والے سے بولے وہ نیچے والی ٹوکری میں سیب کیلا پڑا ہے نا وہ مجھے دے دو دکاندار بولا چچا وہ سب میں اپنی بکریوں کو دیتا ہوں خراب پھل ہیں چچا کمال بولے یہ تیس روپے رکھ لو اور وہ مجھے دے دو میرے بچوں نے آج دس روزے گزر گئے ہیں ایک دن بھی فروٹ نہیں کھایا ہے ایک خجور سے افتیاری کرتے ہیں اللہ تمہارا بھلا کرے گا دکان والے کو ترس آ گیا اس نے تیس روپے واپس کیے اور کہا چچا ٹوکری اٹھا کر لے جاؤ سمیر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا چچا کمال دعائیں دینے لگے خراب پھلوں کی ٹوکری سے کچھ صحیح پھل ایک تھیلی میں ڈالنے لگے اور ساتھ دعائیں بھی دیتے رہے یہ منظر دیکھ کر سمیر کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے اور اسے اپنا افتیاری کا دسترخان یاد آ گیا ترہاں ترہاں کے پھل پکوڑے سموسے بریانی جوس جامے شری اس کے دل میں کانپسی پیدا ہوئی چچا کمال پیدل تیز تیز قدموں سے چلتے جا رہے تھے افتیارے کا وقت قریب تھا سمیر بھی گاڑی لیے ان کے پیچھے جانے لگا اور چچا کا گھر دیکھ لیا پھر جلدی سے بازار آیا اور ضرورت کا سامان لیا کار چچا کمال کے گھر کے سامنے لگا دی اور دروازے پر دس تک دی چچا کے بیٹے نے دروازہ کھولا سمیر نے کہا چچا کمال کا گھر یہی ہے بیٹے نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا میں ان کا بیٹا ہوں اندر آ جاؤ اتنے میں آزان ہونے لگی سمیر گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ زمین پر دستر خان بچھایا ہوا ہے چند خجوریں ایک پلیٹ میں تھیں اور گلہ سڑا سا پھل پھروٹ کاٹ کر پلیٹ میں رکھا ہوا تھا سمیر نے کار سے پھل پھروٹ نکالے اور ان کو دیئے چچا کمال کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے پکوڑے سمو سے بھی دیئے سب کے چہرے پر ایک مسکراہت سی چھا گئی سمیر نے ان کے ساتھ بیٹھ کر افتیاری کی چچا کی طرف دیکھ کر کہا چچا آپ کل سے آفیس آ جانا اور ہاں ہر روز افتیاری کا سامان آپ کے گھر پہنچ جایا کرے گا چچا کمال ہزاروں دعائیں دینے لگے سمیر گھر جا رہا تھا آز دل کو عجیب سا سخون محسوس ہو رہا تھا گھر گیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ کل سے افتیاری کا سامان صرف ضرورت کا کاٹنا افتیاری ایک خجور سے بھی کی جا سکتی ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک خجور بھی میسر نہیں کل سے کچھ فروٹس چچا کمال کے گھر بھیج دینا اتنے میں سمیر کے فون کی گھنٹی بجی دوسری طرف سے دوسری کمپنی کا مینجر بات کر رہا تھا اس نے سمیر سے کہا سر آپ کے اکاؤنٹ میں بیس لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیئے ہیں باقی کے پیسے آپ کو عید کے بعد مل جائیں گے سمیر آسمان کی طرف دیکھنے لگا ایک سکون اس کے چہرے پر چھلک رہا تھا آج وہ بہت خوش تھا چھوٹی سی نیکی نے اتنا کچھ بدل دیا چچا کمال کے گھر مسکراہٹیں خوشبو بن کر مہکنے لگی اور سمیر کی کمپنی کو پیسے بھی مل گئے دوستوں رمضان قریب آنے والا ہے اپنے آس پاس غریب ضرورت مند لوگوں کا خیال ضرور رکھیں اپنے آس پاس دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں فیلانا چاہتے تو ایسے لوگوں کی بھی ضرور مدد کیا کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اللہ حافظ